اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید کے نام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ نول مشدد ہے اگنہو کا الناس علف مدہ ہے علف ممیشہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کی مقدار کھینج کر پڑتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا اس ادغام ناقص بھی کہتے ہیں اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا لام اور را میں ادغام تام ہوگا جسے ادغام بلا غنم بھی کہتے ہیں اور یومنوں کے چار حرفوں میں ادغام ناقص ہوگا جسے ادغام بالغنم بھی کہتے ہیں تو یہاں ادغام بالغنم ہوگا کیونکہ یہاں تنوین نون ساکن کے بعد یومنوں کے چار حرفوں میں سے یا آ رہا ہے مَن يَقُولُ قَاف حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں اور قَاف بھی حروف مستالیہ میں سے ہے اس لئے قَاف کو بھی پر پڑے جائے گا مَن يَقُولُ وَا مَدَّا ہے وَا مَدَّا وہ وَا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو وَا مَدَّا کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑتے ہیں مَن يَقُولُ اَمَدْنَا حمجہ کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے علف مَدَّا کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے آمن نالون مشدد ہے غنہ ہوگا اور آمن نالف مَدَّا علف مَدَّا ہوتا ہے اور علف سے پہلے زبر ہوتا ہے اس لئے علف مَدَّا کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے آمن آمن نال بِاللہ یا اللہ کا علام باریک ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اللہ کا علام پر پڑھا جائے گا اور اگر اللہ کے علام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے علام کو باریک پڑیں گے یا اللہ کے علام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لئے اللہ کے علام باریک پڑھا جائے گا تو اللہ میں مَدِّ اصلی ہوگا مَدِّ اصلی وہ مَد ہے جس میں حرف مَدْ کے بعد حمزہ یا سکود نہ ہو اور مَدِّ اصلی کی مقدار ایک علف ہے بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ بِالْيَوْمِ وَاولِین ہے وہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو وَاولِین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گی الْآخِرِ حمزہ کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے علف مَدَّا کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گی الْآخِرِ خواہ حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جو ہمیشہ ہرحال میں پر پڑھے جاتے ہیں اس لئے خواہ کو پر پڑھیں گی الْآخِرِ راباریک ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ راہ متحرق کے اوپر یعنی راہ کے پر زبر اور پیش ہو تو راہ کو پر پڑھیں گے اور راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ کو باریک پڑھیں گے یا راہ کے نیچے زیر اس لئے راہ کو باریک پڑھیں گے وَمَا هُمْ علف مَدَّا ہے علف میں شامدہ ہوتا ہے علف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور علف مَدَّا کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں وَمَا هُمْ یہاں پہ ادغام شفعی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر بائے تو وہاں پہ اخفہ ہوگا یہاں پہ اس کا قائدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد بائے تو وہاں پہ اخفہ ہوگا اور اس اخفہ کو اخفہ شفعی کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہاں پہ مد عارض مؤمنین میں مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی ہو مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يُخَادِعُونَ خوا کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینج کر پڑیں گے وَخَا حُروفِ مُستالیہ میں سے ہے حُروفِ مُستالیہ ساتھ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں اس لئے خوا کو بھی پر پڑیں گے يُخَادِعُونَ وَامَدَّ وَامَدَّ وَوْ جَوْ سَاکِنُ اس سے پہلے پیش ہو وَامَدَّ کو ایک الف کے برابر کھینج کر پڑتے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ اللہ کا لام پر ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑیں گے اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑیں گے اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اس لئے اللہ کے لام کو پر پڑیں گے اور اللہ میں مد اصلی ہوگا مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو اور مد اصلی کی مقدار ایک الف ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ الَّذِينَ یہاں یا مدہ ہے یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُونَ حمزہ کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے اور اس لئے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھے گے آمَنُونَ وَا مدہ وَا مدہ وہ جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو وَا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ علف مددہ علف ہمیشہ مددہ ہوتا ہے اور علف سے پہلے زبر ہوتا ہے علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں يَخْدَعُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ خواہ حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں اس لئے خواہ کو بھی پر پڑھیں گے وَمَا يَخْدَعُونَ وَا مَددہ ہے وَا مَددہ وہا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو اور وَا مَددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں يَا آفُسَهُم یہاں پہ مد منفصل ہوگا مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئی آفُسَهُم یہاں پہ اخفائی حقیقی ہوگا اس کا قائد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروفِ حلقی حروفِ یَرْمَلُونَ اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اخفہ ہوگا اور اس اخفہ کو اخفائی حقیقی کہتے ہیں اور حروف اخفہ پندرہ ہیں اِلَّا آفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ آفُسَهُم یہاں پہ اظہار شفظی ہوگا اس کا قائد یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفظی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گی وَمَا يَشْعُرُونَ علف مددہ علف بشا مددہ ہوتا ہے اور علف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ عین کو ظاہر کر کے پڑھیں عین کا مخرج ہے وَسْتِ حَلَق وَمَا يَشْعُرُونَ یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی دو مد ہے جس میں حرف مد کے باسکون وقف کی وجہ سے ہوگا یخادعون اللہ واللغین آمنون وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا آنفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَمَا كَانُوا يَكْرِبُونَ فِي قُلُوبِهِمْ یا مدہ ہے فِي میں یا مدہ وہ یا جو ساکن اُس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑتے ہیں قُلُوبِهِمْ قَوْف حُرُفِ مُسْطَالِيَةً حُرُفِ مُسْطَالِيَةً ساتھ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں اس لئے قَوْف کو پر پڑیں گے قُلُوبِهِمْ وَمَدَّا وَمَدَّا وہ جو ساکن اور سے پہلے پیش ہو اور وَمَدَّا کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑتے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یہاں پہ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ادغامی شفعی ہوگا اسے ادغامی مثلین بھی کہتے ہیں اس کا قائدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا اس ادغام کو ادغام شفعی کہتے ہیں اور ادغامی مثلین بھی کہتے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ راپور ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ راہ کے اوپر زبر اور پیش تو راہ کو پر پڑھیں گے راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھیں گے یہاں راہ کے اوپر زبر ہے اسے راہ کو پر پڑھیں گے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضٌ مَرَضٌ یہاں پہ اخفائی حقیقی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نونساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور باقی علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفہ ہوگا اور اس اخفہ کو اخفہ حقیقی کہتے ہیں حروف حلقی حروف اخفہ پندرہ ہی فَزَادَ یہاں پہ علف مددہ ہے علف میں شاہ مددہ ہوتا ہے اور علف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُ یا اللہ کلام پر ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کلام سے پہلے زبر زبر یا پیش تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے اللہ کلام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے یا اللہ کلام سے پہلے میم کی اوپر پیش ہے مد اصلی ہوگا مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو فزادہم اللہ مرد راہ پر ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ راہ کے اوپر زبر یا پیش ہے تو راہ کو پر پڑھیں گے راہ کے لیے سے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھیں گے یہاں راہ کے اوپر زبر ہے اس لئے راہ کو پر پڑھیں گے مرد علف مدہ علف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے وَلَهُمْ عَلَابٌ وَلَهُمْ یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے عَلَابٌ عِن کو ظاہر کر کے پڑھیں ان کا مخلی وسط حلق ہے عَذَابٌ علف مدہ علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں عَذَابٌ عَذَابٌ یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ اگر تنوین نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حرف حلقی چھے ہیں حمزہا عینحا غینخا نون ساکن کے بعد ان چھے حرف حلقی میں سے کوئی عہور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوگا اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں علیم یا پہ قلب ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر بائے تو قلب ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گی وَلَهُمْ عَلَامٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا بِمَا علف مددہ علف ممشہ مددہ ہوتا ہے اور علف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں بِمَا كَانُوا کَانُوا علف مددہ ہے علف ممشہ مددہ ہوتا ہے اور علف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں جس ساکن اس سے پہلے پیش ہو اور وامدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بیما کانو یکذیگون یکذیگون یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد جس میں حرف مد کے بعد سکول وقف کی وجہ سے ہو اور مد عارض وقفی میں تمام قرآ کے نزدیک طول توسط قصر تینوں جائز ہیں لیکن طول اولا ہے پھر توسط پھر قصر طول کی مقدار تین الف پانچ ہے اور توسط کی مقدار دو الف تین الف اور قصر کی مقدار ایک الف ہے صدق اللہ العظیم